السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کر رہے ہیں کہ آپ آسیلسکوپ کو ڈی ایسو کو کس طرح سے سگنل پڑھنے کے لیے ریڈی کر سکتے ہیں اور سگنل آپ کیسے کسی بھی ٹیسٹ پوائنٹ پر کنیکٹ کریں گے ڈیجیٹل آسیلسکوپ بسیکلی کیا چیز ہے کہ جو بھی ہمارے پاس کچھ والٹیج ہیں کچھ بھی سگنل ہوگا یہ اس کو کیا کرے گی کہ اس ڈسپلی پر شو کروا دے گی کہ اس کو سیمپل کر کے تو آپ کو ویزیبل فارم میں اس کی جو ویو شیپ ہوگی اس کی جو شکل و صورت ہوگی وہ ہمیں شو کروا دے گی کہ جی اس کی سگنل کی صورتحال اس طرح کیا ہے یہ اس طرح کا سگنل ہے تو چلیں اس کو ڈسکس کرتے ہیں اگر آپ نے میرے چنل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے گا ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر لیجئے گا سب سے پہلے جب بات کرتے ہیں یہ ہے ہمارے پاس ٹیسٹ پروب یہ اس کا گراؤنڈنگ پوائنٹ ہے ارثنگ پوائنٹ ہے سگنل جیسے ہم ملٹی میٹر کی مدد سے کوئی بھی سگنل پڑھتے ہیں تو ملٹی میٹر پر سگنل پڑھنے کے لیے ہمیں ایک پوزیٹیو اور ایک گراؤنڈ پروب ہے جس کو کامن کہا جاتا ہے یعنی یہ ہماری ہائی ہے یہ لو پروب ہے بلکل اسی طرح یہ ہماری ہائی پروب ہے یہ دیکھیں سکوپ پہ جیسے میں اس کو ٹچ کرتا ہوں تو یہ سکوپ پہ سگنل شو کر رہی ہے اور یہ ہماری گراؤنڈ پروب ہے یعنی لو سائیڈ پروب ہے اس جگہ سے سگنل سنس کرے گی سکوپ ابھی سگنل پڑھنے کے لیے ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہے ہمارے پاس یہاں پر سکوپ کے اوپر ایک اٹینویشن بٹن ہوتا ہے اس کو اگر ہم دیکھیں گے تو یہ ٹین ایکس اور ون ایکس کا اس کے اوپر بنا ہوا ہے ون ایکس پہ رکھیں گے ایکس ون پہ رکھیں گے تو جو سگنل اس بٹن کو پیچھے سلائٹ کر دیں گے تو جو سگنل اس کو ون ایکس پہ رکھا اور اس پر آپ کو جو آپ نے سگنل کنیکٹ کروانا ہے وہ جتنے ایمپلیچوڈ کا ہوگا جتنے والٹیج کا ہوگا وہ سگنل ڈائریکٹلی اسیلوسکوپ کو اپلائی ہو جائے گا ابھی لو سائیڈ کو ہم گراؤنڈ کر دیں گے پہلی کنڈیشن تو یہ ہے ایکس ون پہ رکھا جتنے والٹ کا سگنل ہے سیم وہی والٹیج کا سگنل ڈسپلیے میں چلا جائے گا یہ اپنے سیمپل اینڈ ہول سرکٹ سے ایمپلیچوڈ سیلیکٹر سے سیلیکٹ کرے گی سیلیکٹ کرنے کے بعد پروگرام کرنے کے بعد ہمیں آؤٹپپ میں سگنل دے دے گی دوسرا ہے ٹین ایکس یہ ٹین ٹائم اٹینویٹر ہے یعنی جو سگنل اگر آپ یہاں پر دس وولٹ دیں گے تو یہ دس کو ٹین سے ڈیوائیڈ کر دے گی دس وولٹ کا سگنل ہے ایک وولٹ سکوپ کو جائے گا اور سیلسکوپ سیف رہے گی سیف مارڈ میں ورک کرے گی یہ پروٹیکشن ہے اس کی آگے سیٹنگ بھی دیکھیں گے ہم تو یہ سگنل میں نے اس جگہ پہ کنیکٹ کر دیا میں نے ٹین ایکس پہ پراب کو رکھا سیفٹی کے لیے تو یہ دیکھیں ابھی سگنل ہمارے پاس یہ شو ہو گیا ابھی جب اس کو سگنل کو کنیکٹ کروا لیا ہم نے تو سکوپ کے اوپر یہاں پر آٹو کا بٹن ہے آپ پریس کر لی گی تو یہ اسیلسکوپ خود بخود ان وولٹیج کو اپنے ڈسپلیے پہ سیٹ کرنے کے لیے یہ لے آئے گی یہ ویڈیو بنانے کا مقصد ہمارا کیا ہے یہ ویڈیو میں اس لیے بنا رہا ہوں یہ ہمارے ایک دوست نے میسج کیا ہے کہ انہوں نے کہا جی میں نے ڈی ایس او خریدی ہے یونیٹی کی بیس سو پچیس یونیٹی کی ڈی ایس او خریدی ہے تو میری طرف سے مبارک بات بھی اور دعا کرتے ہیں کہ ان کے لیے یہ خیر و برکت والا سامان بنے انہوں نے کہا جی کین یو میک ویڈیو آن گراؤنڈ کپ لنک ابھی باری آتی ہے کپ لنک کی پہلے بات میں انہیں کی اٹینویشن کی کہ سیفٹی کے لیے ہم اس کو کیسے استعمال کریں گے ابھی بات کرتے ہیں اٹینویشن کپ لنگ کی تو اس کے لو سائیڈ کو ہم جو ہماری سپلائی کا لو سائیڈ ہے اس کے ساتھ ہم نے کنیکٹ کر دیا اور چونکہ ہم نے کپ لنگ کا ریزلٹ دیکھنا ہے تو میں اس کو ٹین ایکس پہ رکھتے ہوئے ٹین ایکس پہ رکھیں یا ون ایکس پہ رکھیں ایک ہی بات ہے جب لو ویلیو سگنل پڑھنا ہوتا ہے تو میں ایک ہی سگنل پہ دونوں جو چینل ہے وہ کنیکٹ کر دیئے میں نے تاکہ ہمیں اس سگنل کا پتہ چل سکے یہ سگنل کس طرح کا بنے گا چینل ٹو ہے چینل ون ہے دونوں سگنل میں اکٹھے ایک جگہ پہ ڈسپلی کرواتا ہوں ایک دوسرے کے اوپر یہ دیکھئے ابھی چینل دونوں چینل پہ جو سگنل ہیں وہ ایک ہی طرح کے ایک ہی امپلیچیوڈ کے آ رہے ہیں ابھی میں کپلنگ کنیکٹر ہوں گا چینل ون کو میں جو یلو کلر کا سگنل ہے میں تھوڑا سا اس کو اوپر کر لیتا ہوں ابھی چینل ون جو ہے اس کا آپشن لیتے ہیں تو یہاں پر ہمیں شو ہو رہی ہے کپلنگ ڈی سی ابھی یہ کپلنگ ڈی سی شو ہو رہی ہے تو کپلنگ کو ہم کلک کرتے ہیں ایسی پر تو جیسے ہی میں ایسی پر کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھئے یلو سگنل جو ہے وہ ڈراؤپ ہو گیا اور یہ ابھی دیکھئے یہ سگنل اس لیول سے نیچے چلا گیا یہ کیوں ہوا ابھی اس کو ان ڈی ٹیل دیکھیں گے کہ یہ ایسا کیوں ہوا ابھی پھر دوبارہ میں اس کپلنگ کو گراؤنڈ کرتا ہوں تو یلو سگنل جو ہے وہ ڈسپلی ہونا ختم ہو گیا یعنی چینل ون پہ جو سگنل شو ہو رہا تھا یہ والا یہ ابھی سگنل زیرو ہو گیا نکل گیا یعنی چینل ون کا جو سگنل ہے وہ غائب ہو گیا ابھی اس کو ڈی سی پہ کریں گے تو اس کا لیول جو ہے وہ اپ شفٹ ہو گیا ڈی سی پہ کرنے سے یلو سگنل اوپر چلا گیا اس کو تھوڑا سا نیچے کرتے ہیں یہ دیکھئے اس جگہ پر اور جیسے ہی میں کپلنگ اس کی ایسی پہ کروں گا تو سگنل کا لیول آف سیٹ لیول ہے وہ چینج ہو جائے گا یہ کیوں ہے اس کو چلے میں ایکسپلین کرتا ہوں یہاں پر ہماری ہے آسیلوسکوپ یہ اس کی دو پرابز ہیں ایک ہے اس کی گراؤنٹ جس کو ہم کسی بھی سرکٹ پہ یہ جو سرکٹ ہے ہمارا اس کے ساتھ ہم کنیکٹ کرواتے ہیں اور یہ اس کے کامن کے ساتھ کنیکٹ کروا دیا ابھی یہ جو سگنل ہے پراب ایک تو ہمارے پاس آپشن ہے جس کو ون ایکس کہتے ہیں اور ایک ہے ہمارے پاس کہ ہم اس سگنل کو ڈراب کروا کر یہاں پر ٹین ایکس چینج کر دیتے ہیں تو وہ سگنل ادھر ڈراب ہو کر اس جگہ پر دس گناہ جو یہاں پر دس وولڈ کا سگنل تھا وہ ٹین ٹائم ڈیوائیڈ ہو کر یہاں پر ہمیں آؤٹ پوٹ میں ملے گا یہ تو ہے ٹین ایکس کا اور ون ایکس کا فنکشن ابھی باری آتی ہے کپلنگ کی جو سگنل یہاں سے نکلا سکوپ کے اندر داخل ہوا گراؤنڈ تو گراؤنڈ کے ساتھ کوریکٹ ہو گیا ہمیں کوئی بھی سگنل پڑھنے کے لیے گراؤنڈ کو گراؤنڈ کے ساتھ کپل کروانا پڑتا ہے ابھی یہاں پر بات کرتے ہیں آسیلوسکوپ کی جو آسیلوسکوپ میں سگنل ان ہوتا ہے ایک ہے انپوٹ فلٹر وہ رزسٹیو نیٹورک ہے اس کو کہتے ہیں ڈی سی کپلنگ اور ایک ہے ای سی کپلنگ یہ کیپیسٹر کے تھوہ سگنل گزار کر اس چگہ پہ دیا جاتا ہے یعنی سگنل وہی ہے جسٹ اس کو اس پہ شفٹ کر دیا جاتا ہے اس سرکٹ کو یعنی اس لائن سے ڈسکنیکٹ کیا اس لائن پہ شفٹ کر دیا اور تیسرا ہوتا ہے کہ اس سگنل کو آپ خود سے یہاں سے گراؤنڈ کنیکٹ کروا دیں اگر آپ گراؤنڈ کے ساتھ کپل کروا دیں گے تو اس وقت یہ سگنل سکوپ کو نہیں جائے گا بلکہ سکوپ جو ہے وہ اس گراؤنڈ لائن کے ساتھ میچ ہو جائے گی اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ سکوپ پروٹیکٹ ہو جاتی ہے آپ اس کو جہاں مرضی کنیکٹ کرتے رہیں پھر جب ہم گراؤنڈ کے ساتھ کنیکٹ کر دیتے ہیں تو پھر یہ پروٹیکٹ ہو جاتی ہے جیسے ہی ہم اس کو یہاں پر گراؤنڈ پہ کریں گے تو گراؤنڈ پہ کرنے سے یہ دیکھئے ییلو سگنل جو ہے ہمارا چینل اے کا سگنل وہ غائب ہو گیا چینل اے کی جب کپلنگ ڈی سی پہ کریں گے تو سگنل ڈی سی کپلنگ کے تھو ڈی سی فلٹر کے تھو گزرے گا جب ہم اس کو اے سی کر دیتے ہیں تو یہ فلٹر کے تھو گزر کر یعنی ڈی سی فلٹر سے نہیں گزرے گا بلکہ اے سی فلٹر سے گزر کے سکوپ کے انٹرنل سرکٹر چلا جائے گا اس میں ڈی سی جو ہے وہ ڈائریکٹلی جا رہی ہوتی ہے اب یہاں پر ایک اور چیز میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کو میں کنیکٹ کرتا ہوں یہ ڈی سی فلٹر ہے ہمارے یہ والے تو جسٹ میں چینل اے کا سگنل میں ڈسپلی کروا رہا ہوں تو یہاں پر یہ اے سی کپلنگ سے گزر رہا ہوں اس سگنل کو ابھی ڈی سی فلٹر ہے دیکھیں گے پریکٹیکلی تو یہ والٹیج 12.27 وولٹ ہے لیکن سکوپ یہ والٹیج شو نہیں کر رہی جب تک آپ کپلنگ ڈی سی نہیں کریں گے جب ڈی سی کپلنگ کی تو یہ والٹیج ابھی دیکھئے یہ شو ہونا شروع ہو گئے یہاں پر یہ 1.2 وولٹ شو ہو رہے ہیں ابھی یہ 1.2 وولٹ شو ہو رہے ہیں کیوں کیوں کہ میں نے یہ 10 ایکس پہ رکھی ہے جیسے ہی میں 1 ایکس پہ کروں گا یہ دیکھئے 12.8 وولٹ آ رہے ہیں 10 ایکس پہ کیا تو والٹیج جو ہے وہ 10 ٹائم ڈیوائیڈ ہو گئے جیسے ہی 1 ایکس پہ کریں گے تو پورے کے پورے والٹیج شو ہوں گے اور اس وقت ہماری سکوپ کی رینج جہاں وہ کم ہو جاتی ہے ابھی اس کو میں نے چینل ون کو دیکھیں ڈی سی کپلنگ پہ رکھا والٹیج شو ہو گئے ابھی ڈی سی والٹیج کو اگر آپ کیپیسٹر سے گزاریں گے تو کیپیسٹر سے کبھی بھی ڈی سی والٹیج نہیں گزرتے یہ 0 وولٹ شو کرے گا یہ دیکھیں چھے سو میلی وولٹ بتا رہے جو کہ اس میں کسی قسم کا نائز آ رہا ہے وہ شو ہو رہے یہاں پہ ابھی ڈی سی والٹیج نہیں مل رہے اگر آپ اس کو گراؤنڈ کنیکٹ کروا دیں گے تو یہ 0 وولٹ شو کرے گا یہ دیکھیں یہاں پر 0 شو ہو رہے ہیں ڈی سی کریں گے تو ڈی سی کرنے پہ ہمیں یہ والٹیج 12.6 وولٹ شو کر رہے ہیں جو کہ ملٹی میٹر نے بتایا ہے وہی والٹیج ہمیں یہاں پر آگئے اٹینویٹر یوز کریں گے تو ہماری جو سکوپ ہے وہ سیف مارڈ میں ہو جائے گی یعنی اس میں انپٹ کی والٹ جو رینج ہے وہ بڑھ جائے گی یعنی ابھی میں نے والٹیج کو اتنا ڈراب کر کے دیا کہ 12 وولٹ کو یہ 1.4 پڑھ رہا ہے تو ابھی یہاں پر اس میں ایک اور بھی ہے اس کو ابھی آپ سکوپ کی رینج کو سیٹ کرنے کے لیے یعنی سکوپ کو صحیح پڑھانے کے لیے چینل ون کے ہم جائیں گے تو یہاں پر پراب ہے کہ پراب آپ کونسی یوز کر رہے ہیں ہم یوز کر رہے ہیں ابھی ٹین ایکس پراب جب ٹین ایکس پڑھیں گے والٹیج میں نے ٹین ٹائم اٹینویٹر کر کے دیئے تو یہ چودہ وولٹ شو کر رہا ہے تو اس میں مزید ایکوریٹر کرنے کے لیے کیونکہ اس وقت اس کی اڈجسٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے پراب کو کیلیبریٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تو یہاں پر جب یہ ٹویل پوئنٹ ایٹ وولٹ پڑھے گا تو اس کو یہاں سے ہم اٹجسٹ کر سکتے ہیں یعنی جب ہم ٹین ٹائم اٹینویٹر یوز کریں گے تو اس وقت ہمیں اس پر پراب کو کیلیبریٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے یہ پراب کی سیلیکشن ہم نے کرنی ہے کہ پراب اگر ون ٹائم یوز کریں گے پراب میں ٹین ایکس یوز کر رہا ہوں اگر آپ نے ون پنٹ سی ملے ہیں اس کو ٹین سے ملٹیپلائی کر رہے تو تیرہ وولٹ آپ کے بن جائیں گے اگر آپ ملٹیپلائی نہیں کرنا چاہتے آپ کہتے ہیں کہ جی مجھے جو ویلیو نظر آ رہی صحیح آنی چاہیے تو پراب جتنے پر رکھی ہے اگر ٹین ٹائم پراب ہے ففٹی ٹائم ہے پچاس ٹائم ہے پچاس گناہ والی اٹینویشن ہے سو والی ہے پونچ سو والی ہے اگر ہزار ٹائم جو اس کی ہے ون تھاؤزن ٹائم اٹینویشن ہے وہ کریں گے پراب یوز تو اس وقت آپ یہاں پر ون تھاؤزن لکھیں گے تو یہ ہزار وولٹ کو ایک وولٹ کر کے سکوپ کو ملے گا یعنی وہ ہائی وولٹیج پراب ہوتی ہے تو اس طرح سے ہم اس سکوپ کو وولٹیج پڑھنے کے لیے یوز کر سکتے ہیں کپلنگ والا جو سوال تھا بھائی کا وہ یہ ہے کہ ڈی سی کپلنگ میں ڈی سی وولٹیج پڑھنے کے لیے یوز کریں گے اے سی پہ پڑھیں گے تو یہاں اے سی پہ کپلنگ سیٹ کریں گے تو اس کو آپ ڈی سی وولٹیج اس سے نہیں پڑھ سکتے اس وقت ڈی سی وولٹیج موجود ہے لیکن سکوپ شو نہیں کرے گی کیوں کہ آپ نے کپلنگ جو ہے وہ اے سی سلیکٹ کی ہے اگر گراؤنڈ کر دیں گے تو پھر تو یہ سکوپ کچھ بھی نہیں پڑے گی نہ ڈی سی نہ اے سی یعنی اس وقت یہ سکوپ اس کی دونوں لائنیں یعنی سگنل والی اور گراؤنڈ والی اس گراؤنڈ کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتی ہے اور اس وقت یہ سکوپ کچھ بھی ریڈ نہیں کرے گی یہاں پر ڈی سی کر دیں گے تو ڈی سی وولٹیج ہمیں شو ہو جائیں گے دوستو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لیے معلوماتی ہے اگر معلوماتی ہے تو اس کو لائک کیجئے اگر کوئی سوال ہو تو کومنٹ بکس میں لکھئے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اپنا بہت سارا خیال دکھے گا اللہ رب العزت آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ